اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سو ہوں گے آج میں بیہر بوٹ کی اردو درکشہ سے پچاس ایسے کوششنز لایا ہوں جو ہر بار اگزام میں پوچھے جاتے ہیں آپ انہیں ضرور یاد کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اب آئیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک شبنم کمالی کب پیدا ہوئے جواب 22 جولائی 138 اسوی کو سوال نمبر دو شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے جواب پکھرے رہ زلہ سیتہ مڑھی سوال نمبر تین شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے جواب مصطفیٰ رزا سوال نمبر چار شبنم کمالی کی شیئری مجموعے کا نام کیا ہے جواب انوار عقیدت ریاض عقیدت فردوس عقیدت زیاء عقیدت صحبہ عقیدت سوال نمبر پانچ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا جواب 2004 اسوی کو سوال نمبر چھے نساب میں شامل حمد کا عنوان کیا ہے جواب حمد خدا عزا وجلہ سوال نمبر سات حمد میز الجلال کس کے لئے آیا ہے جواب اللہ تعالیٰ کے لئے سوال نمبر آٹھ کس کے باب فیض سے دو جہاں کو رزق ملتا ہے جواب اللہ تعالیٰ کے باب فیض سے سوال نمبر نو حمد کا لغوی معنی کیا ہے جواب خدا کی تعریف سوال نمبر دس جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں جواب نات سوال نمبر گیارہ سوہل عزیان وادی کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب انیس سو گیارہ اسوی پٹنا میں پیدا ہوئے سوال نمبر بارہ سوہل عزیان وادی کے بچپن کا نام کیا ہے جواب سید مجیب الرحمن سوال نمبر تیرہ سوہل عزیان وادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی جواب ایک معلم کی سرپرستی میں گھر پر ہوئی سوال نمبر چوندہ سوہل عزیان وادی نے کس اخبار کا اجرا کیا جواب ساتھی سوال نمبر پندرہ سوہل عزیان وادی کے دو افثانے کا نام بتائیے جواب نمبر ایک چار چہرے نمبر دو سوال نمبر سولہ سوہل عزیان وادی کے ناویل کا نام کیا ہے جواب بے جڑکے پودے سوال نمبر سترہ ڈاکٹر محمد محسن کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب دس جولائی انیس سو دس اسوی کو پتنا میں پیدا ہوئے سوال نمبر اٹھارہ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے جواب سید محمد رشید سوال نمبر انیس ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع کے پروفیسر تھے جواب نفسیات کے پروفیسر تھے سوال نمبر بیس قبر جہاں کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی جواب انیس سو اکیاون اسوی یا پھر باون اسوی کو زلہ سمستی پور میں ہوئی سوال نمبر اکیس قبر جہاں کے والد کا نام کیا ہے جواب سید اطاول سوال نمبر بائیس قبر جہاں کس یورسٹی میں استاد ہے جواب سندر وطی مہیلہ کالج بھاگل پور میں سوال نمبر تیس قبر جہاں کے دو افثانے کا نام بتائیے جواب نمبر ایک چاراگر نمبر دو اجنبی چہرے سوال نمبر چوبیس قبر جہاں کا کون سا افثانہ نساب میں شامل ہے جواب کٹی ہوئی شاخ سوال نمبر پچیس نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے جواب ملکہ مہر نگار سوال نمبر چھبیس نگار عظیم نے اردو کے علاوہ کس کس موضوع میں ایم اے کیا جواب ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا سوال نمبر ستائیس نگار عظیم کے دو افثانوی مجموعے کا نام اور ان کی اشاعت بتائیے جواب نمبر ایک اکس اس کی اشاعت انیس سو نبے اسوی کو ہوئی نمبر دو گہن اس کی اشاعت انیس سو ننانوے اسوی کو ہوئی سوال نمبر اٹھائیس نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے جواب گرد آوارگی سوال نمبر انتیس گلوبر وارمنگ کیسا مسئلہ ہے جواب سنگین مسئلہ ہے سوال نمبر تیس کاربن ڈائی اکسائٹ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے جواب اکتیس پرسنٹ سوال نمبر اکتیس زمین کا درجہ حرارت پچھلے سو برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے جواب زیرو پوائنٹ سیون فائب ڈگری سیلسیس سوال نمبر بتیس بالوگیان کانگریس دوہزار آٹھ اسوی بھارت کے کس شہر میں مراقب ہوا جواب ناغالینڈ کے شہر دیمہ پور میں مراقب ہوا سوال نمبر تیس کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی جواب دوہزار ساتھ اسوی میں سوال نمبر چونتیس سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب اٹھارہ سو سترہ اسوی دہلی میں پیدا ہوئے سوال نمبر پیتیس سر سید کی والدہ کا نام کیا ہے جواب عزیز النساء بیگم سوال نمبر چھتیس سر سید کا کون سا مضمون نساب میں شامل ہے جواب ریا سوال نمبر سیتیس تہذیب الاخلاق کس کا رسالہ ہے جواب سر سید احمد خان کا سوال نمبر اٹیس سر سید کی دو کتاب کا نام بتائیے جواب نمبر ایک آسارس سنادید نمبر دو اسباب بغاوت ہند سوال نمبر انتالیس سر سید کا انتقال کب اور کہاں ہوا جواب اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی علی گھر میں ہوا سوال نمبر چالیس ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب انیس سو چوتیس اسوی کو زلہ اورنگاباد میں پیدا ہوئے سوال نمبر اکتالیس ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا کیا نام ہے جواب مولانا عبد الرعوف سوال نمبر بیالیس ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی جواب مدرسہ شمسن ہدا میں عالم تک تعلیم حاصل کی سوال نمبر تیتالیس ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مضمون میں ایمے کیا جواب انگریزی میں سوال نمبر چوالیس بھیم راؤ کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیانوے اسوی کو مہو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے سوال نمبر پیتالیس بھیم راؤ کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے جواب میجر کے عہدے سے سوال نمبر چھالیس بودھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے جواب خدا کی عرفان سوال نمبر سیتالیس بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا جواب الفشٹن کالج میں سوال نمبر اٹالیس بھیم راؤ کا انتقال کب ہوا جواب پانچ دسمبر انیس سو چھپن اسوی کو سوال نمبر اننچاس بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا جواب رام جی مالو جی سکپال سوال نمبر پچاس لطف الرحمان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی جواب انیس سو اکتالیس اسوی کو چھپرہ زلا میں پیدا ہوئے تمام سوالوں کو آپ حضرہ ذہن نشین کر لیں سکرین شوٹ لے لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی